خوبصورت بنجوسہ جھیل کو پائن کے درختوں اور جھیل کے اطراف سرسبز کالی نے اپنی گود میں پناہ دے رکھی ہے اور انہی درختوں پر کوہستانی پکھیروں کی آماجگاہیں بھی ہیں جو صبح صویرے نہائید سریلے سر چھڑ کر آپ کو صبح بہر کا پیام دیتے ہیں اور آپ جھیل کے اطراف اپنی کٹیا سے جمعی لیتے قدرت کی عطا کردہ انتہائی خوبصورت اور پرسکون صبحوں میں سانس لیتے ہیں یہ جھیل آزاد کشمیر میں زلہ پونچ کے شہر راولہ کوٹ سے بیس کلومیٹر دور بنجوسہ کے مقام پر واقع ہے یہ جھیل ست اسمندر سے تقریباً 6499 فٹ کی بلندی پر ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اسلام آباد سے براستہ کہوٹا آپ چار گھنٹے میں اس جھیل تک پہنچ سکتے ہیں تاہم اگر آپ براستہ مری آئیں تو کوہالہ سے براستہ دیر کوٹ اور راولہ کوٹ شہر سے ہوتے ہوئے آپ پانچ سے چھ گھنٹے میں اس خوبصورت سیاحتی مقام تک پہنچ سکتے ہیں ہمارا کیام چکے مظفر آباد میں تھا اس لئے ہم براستہ کوہالہ دیر کوٹ اور راولہ کوٹ سے ہوتے ہوئے جھیل تک جائیں گے ہر دو اطراف یعنی اگر آپ کوہالہ کی طرف سے آئیں یا کوہالہ کی طرف سے کارپٹڈ روڈ ہے اور آپ کسی بھی گاڑی پر یہاں تک آ سکتے ہیں تاہم یہاں کا موسم کب بدل جائے اس کا بالکل اعتبار نہیں یہاں موسم گرمہ میں درجہ حرارت 16 سے 25 سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے جبکہ موسم سرما میں برف باری کی وجہ سے یہاں ٹیمپریچر مائنس 5 ڈیگری تک گر جاتا ہے اور تقریباً چار گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اس جھیل پر پہنچ چکے ہیں کھائی گلہ کے بعد چھوٹا گلہ کے مقام پر اس جگہ کا نام چھوٹا گلہ ہے جہاں پر یہ جھیل واقع ہے مقامی زبان میں سے چھوٹا گلہ کہا جاتا ہے گرم دوپیر میں بھی اگر آپ جھیل کنارے نشست جمائیں تو سبز پائن کے جنگل سے ہو کر آنے والی ہوائیں آپ کو ائر کنڈیشنڈ کمرے کا احساس دیتی ہیں جھیل کنارے اترتی شام کا زرد سورج آپ کو الودہ کہتا ہے اور اپنا سارا رنگ روپ جھیل کی سطح پر پھیلا دیتا ہے راولہ کوٹ شہر کے علاوہ اس خوبصورت مقام پر بھی سیاہوں کے لیے رہائش اور کھانے پینے کی بہترین سہولتیں موجود ہیں یہاں سیاہوں کے قیام کے لیے مختلف سرکاری محکموں کی قیامگاہیں موجود ہیں جن میں ایجیکیٹ ٹیوریزم اینڈ آکیالوجی ڈپارمنٹ پبلک ورکس ڈپارمنٹ اور پرل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے ریزارٹس موجود ہیں جھیل کنارے پبلک ورکس ڈپارمنٹ کے یہ ریزارٹس خوبصورت نظارے کے ساتھ موجود ہیں یہاں رہائش گاہوں کے ریٹس چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اس لیے جو اپ ڈیٹڈ ریٹس ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے نیجی مہمانہانے اور توام گاہیں بھی موجود ہیں اگر آپ یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں اور ہائیکنگ کے شوقین بھی ہیں تو قریب درین اور خوبصورت چندالی گاؤں تک جا سکتے ہیں جو کہ ایک ہائیکنگ ٹریک ہے اس کے علاوہ اگر آپ پراولا کوٹ آئیں تو بنجوسہ جھیل کے ساتھ ساتھ آپ ہل ٹاپ ایریا یعنی تولی پیر کی سیر بھی کر سکتے ہیں تولی پیر تقریباً نو ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور تولی پیر تک بھی جو روڈ ہے وہ فلی کاپٹڈ ہے اور آپ آسانی سے تقریباً پینتالیس سے پچاس منٹ کے درمیان وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تمام سیاہوں سے ہماری ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی جس خوبصورت مقام کی بھی سیر کے لیے جائیں تو اپنا کچھرہ اپنی ذمہ داری کے اصول کے تحت ہمیشہ ڈیسٹ پین کے اندر ان کو پھینکیں ادروائز اپنے شاپرز کے اندر جن میں آپ اپنا سامان کھانے پینے کا لے کے گئے ہیں انہی میں ڈال کے رکھیں اور واپسی پہ کسی بھی ایسے مقام پر ڈسپوز آف کریں جہاں اس کے لیے مخصوص جگہ موجود ہو کیکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں ویزٹ کرنے والے جو سیاہ ہیں وہ اس چیز کا بہت کم حیال رکھتے ہیں اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا جو کچرہ ہے اس کو مخصوص مقام پر ہی ڈسپوز آف کریں خوبصورت مقام کی سہر کے بعد واپسی کا سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور بادل آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ برسنے کو بہتاب ہیں ویڈیو میں اس جگہ تک ساتھ نبانے کا آپ کا بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں کسی اور خوبصورت مقام کی سہر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ